سارڈین سارڈین ایک پرکار کی چھوٹی مچھلی کا نام ہے کیا آپ کو پتہ ہے یہ سارڈین ورڈ کہاں سے آیا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ پتہ ہے اس مچھلی کے نام کا مطلب سارڈین کا انگلیش میں کیا یوزز ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں یہ سارڈین ورڈ کب آیا؟ کہاں سے آیا؟ کیسے آیا؟ اور اس سارڈین ورڈ کا انگلیش میں کیا یوزز ہے؟ میں ہوں سیف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورڈس اوشن آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ورڈ اوریجین کے بارے میں سارڈو یا سارڈینیا ایک گریک ورڈ ہے جب یہ ورڈ لیٹن بھاشا میں آیا تو بنا سارڈا یا سارڈینہ لیٹن اور فرنچ کے ملنے سے ایک ورڈ بنا جو ہے سارڈین مطلب سارڈینیا سے سارڈین بنا آئیے جانتے ہیں سارڈینیا اور سارڈین میں کیا ریلیشن ہے سارڈینیا سسلی کے بعد بھومدی ساغر کا سب سے بڑا اتاولی دویپ ہے اسی دویپ میں ایک پرکار کی چھوٹی مشلی بہت ادھیک ماترہ میں پائے جاتے تھے اس ریلیشن میں رہنے والے لوگوں نے سارڈینیا دویپ سے نکلنے والے مشلی کا نام سارڈین رکھا اتا مشلی کا نام سارڈینیا کے نام پر رکھا گیا تھا کیونکہ وہ اس چھیتر میں بہت زیادہ پائے جاتے تھے سارڈین ورڈ کی اتپتی 15 سنچری میں ہوئی لیکن سارڈین ورڈ کا یوز انگلیش میں سب سے پہلے 1911 اسوی میں ایز ای فریز پیکٹ لائک سارڈینز کے روپ میں ہوئی اور کچھ سالوں بعد سارڈین مچھلیوں کو ڈبے میں بند کر کے بازاروں میں بیچا جانے لگا سارڈین ناؤن ہے اور ور بھی ہے ایز اناو ناؤن اگر سارڈین کی بات کریں تو سارڈین کا مطلب ہوتا ہے ایک پرکار کی چھوٹی مچھلی بہت سارے جگہوں میں اس چھوٹی مچھلی کو چننی مچھلی بھی کہا جاتا ہے بریٹش لینگویج میں سارڈین کا مطلب ہوتا ہے لکا چھیپی مطلب ہائیڈ این سی ہم نے یوٹیوب میں ایک ویڈیو دیکھا جس میں سارڈین کا مطلب چننی یا ڈپٹا بتایا گیا تھا ہم نے بہت جاننے کی کوشش کی بہت سارے انگلیس ڈکشنریوں کو دیکھا ہمیں کہیں بھی سارڈین کا مطلب چننی یا ڈپٹا دیکھنے کو نہیں ملا اتا سارڈین مطلب چننی مچھلی ہوتی ہے ناکہ چننی ڈپٹا یا اسٹال آئیے کچھ ایکزیمپلز دیکھتے ہیں برٹس، فیش اور انسیکٹس لے ایکس پکچھی، مچھلی اور کیڑے انڈے دیتے ہیں دوسرا ایکزیمپل ہے ہم نے دوپہر کے کھانے کے لیے سارڈین کی ایک کین کھولی ایز ای ورب اگر سارڈین کا بات کریں تو سارڈین کا مطلب ہوتا ہے میٹرو، کار، بس، لفٹ، کمرا، آدھی کم جگہ میں زیادہ آدمی یا وسطو کا ایک ساتھ ہونا اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے کھچا کھچ بھرا ہوا یا کھچا کھچ بھرنا یا تھسا تھس بھرا ہوا یا تھسا تھس بھرنا سارڈینز کے سیننم کے روپ میں ہم جیم پیک، کریم یا چوک فل کا یوز کر سکتے ہیں As a phrase اگر سارڈین کا یوز کریں تو پہلا سینٹنس ہے ہمارا The refugees were packed like sardines شرنارتیوں کو سارڈین کی طرح پیک کیا گیا تھا دوسرا ایکزیمپل ہے We were packed like sardines in the train ہم ٹرین میں سارڈین کی طرح بھرے ہوئے تھے یا کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے Next, everyone was packed in like sardines and she was quite unable to move ہر کوئی سارڈین کی طرح پیک کیا گیا تھا اور وہ ہلنے ڈلے میں کافی اسمرتھ تھی اگلے ایکزیمپل ہے We didn't want to take more than one car so we had to be packed like sardines for the four hour drive ہم ایک سے ادھیک car نہیں لینا چاہتے تھے اس لیے ہمیں چار گھنٹے کی ڈرائیو کے لیے سارڈین کی طرح پیک ہونا پڑا یا پیک کرنا پڑا As our example کی بات کریں تو پہلا example ہے He sardined all his books into the small bookcase اس نے اپنی ساری کتابیں چھوٹی سی کتابوں کی علماری میں بھر دی اگلا ہے Instead of folding his clothes and placing them neatly on the shelf The messy man sardined them all into a dresser drawer اپنے کپڑوں کو اچھے سے فولڈ کرنے اور اسے بڑے اچھے سے shelf میں رکھنے کے بجائے گندے آدمی نے ان سبھی کو ایک ڈریسر دراز میں بھر دیا جانس پڑوں کو درکھنے کے بجائے لیچ سiennent جانس پڑوں کو اور قنابوں کو اور غلئی کپڑوں کو اگلا کروacc چھوٹی ساری کДа چھوٹی ساری چھوٹی ساری جویل